علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بنیائی طور پر اس کی دو وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ تحیط المسجد کا احتمام تھوڑا کم نظر آتا ہے عام لوگ اس کا احتمام نہیں کرتے علماء تو احتمام کرتے ہیں کیونکہ میں جتنوں کو جانتا ہوں تقریباً سب ہی کرتے ہیں اور صوفیہ کہیں تو بہت کسرہ سے اس کا احتمام ہوتا ہے لیکن ایک دوسری جو وجہ ہے وہ زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے یعنی ہنفی فقہ کے نزدیک اگر کوئی شخص وضو کر کے یا باوضو ہونے کی حالت میں مسجد جائے اور کوئی بھی نفل وہاں ادا کر لے کوئی بھی نماز وہاں پڑھ لے مثلا ڈائریک وہ اگر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بھی تحیط المسجد اس کے اندر شامل ہو جائے گا وہ اگر ڈائریک جاتے ہی چار سنتیں پڑھتا ہے مثلا زہر کی جو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت احتمام سے پڑھی جاتی ہیں انڈو پاک کے لوگ سنتیں اور نوافل نہیں چھوڑتے تو چونکہ وہ ہمارے اس سنت چار سنت تحیط المسجد کا مطلب ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کچھ پڑھا جائے اس کے لئے وہ دو رکت الگ سے پڑھے تو بہت اچھی باتیں نہیں پڑھتا بلکہ دو رکت میں تحیط الوضو تحیط المسجد دونوں کی نیت کر لیتا تو وہ بھی ادا ہو جاتی ہیں اور یہ بھی نہیں کرتا اور ڈائریک چار سنتیں پڑھتا ہے جو زہر کی ہیں یا اثر کی ہیں یا عشاء کی ہیں یا فجر کی دو سنتیں تو اس میں ہو جاتی ہے اور یہ بھی نہیں کرتا اور ڈائریک فرض میں بیٹھے بغیر شامل ہو جاتا ہے تو اس سب میں وہ حق ادا ہو جاتا ہے جو تحیط المسجد کا یعنی مسجد کو گریٹ کرنے کا جس طرح یہ پیسے کابی کو گریٹ کرنا تواف ہے اسی طرح مسجد کو گریٹ کرنا یہ دو نفل ہے یعنی دو رکت ہے اور وہ دو نفل کی جگہ کوئی فرض ادا کر دیتا ہے تو وہ سب اس میں شامل ہوگا اس لئے کہ مسجد کا تحیہ یہ ہے کہ اس کو آنر کیا جائے گریٹ کیا جائے کسی طریقے سے نماز کے فارم میں تو کوئی بھی نماز ہوگی تو وہ اس کی جگہ ادا ہو جائے گی چونکہ یہ ہے مسئلہ اسی لئے ہمارے ہاں اس کو الگ سے کہا نہیں جاتے لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ لوگ مسجد آتے ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو کہ جو آکے سنت ادا نہ کرتا ہو اگر جماعت کھڑی نہ ہو گئی ہو ورنہ وہ جماعت میں شامل ہو جاتے تو اسی لئے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی شاید اوجل ہو گیا اس لئے اب اس کی ضرورت ہے اور صحیح توجہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات یاد دلائیں کہ بالخصوص جنہیں مسجد میں آنے کے بعد اندازہ ہو کہ وہ ابھی دس منٹ ہیں تو چار سنت پڑھنی ہے اس سے پہلے میں اگر دو نفل بھی پہلے پڑھ لوں تحیت المسجد کی اور پھر اس کے بعد چار سنت پڑھو اچھا عربوں کے ہاں یہ ہے کہ ان کا زیادہ احتمام اس لئے ہے کہ وہ بعض ان میں سے اس کو تحیت المسجد کو بھی سنت مؤکدہ کے درجے میں سمجھتے ہیں اور ان کیا چونکہ یہ تحیت المسجد سنت مؤکدہ ہے تعقید والی ہے تو اس کا احتمام کرتے ہیں جبکہ وہ جو دن بھر کی متفق علیہ سنت مؤکدہ ہیں ان پہ ان کا احتمام کم ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر ان چار سنتوں کا یا یہ کے بعد کی سنتوں کا احتمام ریلیٹیو لی آپ کو کم نظر آئے گا تحیت المسجد جو اکثر کے نزدیک سنت ہے لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے اسی لئے ان کے ہاں اس کا احتمام اوروں کے مقابلے میں کم ہے تو جن کے ہاں اس کا احتمام زیادہ ہے وہ اس لئے ہے کہ وہ اس کو سنت مؤکدہ کی طرح سمجھتے ہیں اور جن کے ہاں نہیں ہے وہ اس کو سنت غیر مؤکدہ سمجھتے ہوئے اور بہت ساری سنتیں اور فرائض میں ہی شامل مان لیتے ہیں کہ اصل مقصود مسجد کو گریٹ کرنا ہے وہ جس طرح بھی ہو جیسے ایک شخص تواف کے لئے جاتا ہے تو عمرے کا تواف کر لے تب بھی ہو جائے گا اور اگر وہ کوئی نفلی تواف کرنے جاتا ہے ڈائریکٹ حرم میں داخل ہوا اور نفلی تواف شروع کر دیتا ہے تو وہی قیاسن یہاں بھی کیا جاتا ہے اب حدیث سامنے اگر رکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی مسجد میں جب تم میں سے کوئی آئے تو وہ بیٹھے نہیں یا تک کہ دو رکعت ادا نہ کر لے اس سے سبق ملتا ہے کہ یہ تیت المسجد ہے تو دو رکعت کا مسکم وہ ضرور ادا کریں تو اب مسجد میں داخل ہوگا تو کیونکہ عموم یہ تھا اور جو اچھا ہے ہونا چاہیے کہ سنتِ گھر میں ادا کرے سنتِ موقع دا مسجد میں آنے سے پہلے گھر پہ وضو ہو کر کے پھر مسجد آئے مسجد آنے کے بعد تحت المسجد پہلے پڑے اگر ٹائم ہو اور پھر اس سے بعد جماعت میں شریک ہو جائے پھر گھر آ کے سنتِ ادا کر لے لیکن ہونے یہ لگا دو چیزیں ہوئی ایک تو یہ کہ لوگ عموماً گھروں سے نہیں آ رہے ہوتے مسجد نوکری کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہیں سے چلے آتے ہیں تو اب وضو ان کو مسجد میں ہی کرنا پڑتا ہے چنانچہ ان کی وہ سنت جو ان کے ذمہ ہے وہ ان کو پڑھنی ہے سنتِ موقع دا تو اب اس کا اعتمام کریں گے اس کا اعتمام کی وجہ سے یہ ایک چیز ذرا پیچھے ہو گئے ذمناً اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے بھی اب اوجل ہونے لگی جو اب دوبارہ تذکرہ اس کا ہونے لگا الحمدللہ اور اس کو پڑھنا چاہیے تمام کرنا چاہیے توجہ آپ کی درست ہے کہ توجہ دیرانی چاہیے دوسروں کو بھی اسی طریقے سے نماز پڑھ لینے کے بعد لوگ گھروں کو چلے جائے کرتے یا کام پہ چلے جاتے ہیں جو کام پہ چلے جاتے ہیں ان کو تو وقت ملتا نہیں اور جو گھروں کو چلے جاتے ہیں ان کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں لگ جاتے ہیں فون پہ لگ گئے کسی سے بات میں لگ گئے کسی کام میں لگ گئے اور یوں سلسلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جناب اب وہ دو سنتیں بھول گئے یا ذہن سے نکل گئے یا اب وضو ٹوٹ گیا اور یہ وقت گزر گئے اب کیا کریں تو اس طرح وہ خطرہ تھا چونکہ تو یہ کہا جانے لگا کہ بھائی بھائی گھر پہ بھی چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ مسجد میں ہی پڑھ لو تو پھر گھر پہ جانے سے پہلے پڑھ کے جاتے ہیں تاکہ یہ دو در ضائع نہ ہو جائے تو اس چیز کی کیٹرنگ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چیزیں جو کہ داری باتیں در ادھر ہوتی ہیں تو اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو اس طرح آپ دوبارہ توجہ دلاتے ہیں اور دلانا چاہیے اور میں بھی دلاتے رہتا ہوں لوگوں کو باقیت ہے تمام سے کرواتا ہوں کہ مذہبیں داخل ہوتی پہلے دو سنتیں ادا کریں سب لوگ تحیط المذہب کی نیت سے اور پھر آگے چلیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ لے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اس سے یہ مقصد لینا یا یہ مطلب لے لینا کہ ہمارے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کو ادا نہیں کیا جاتا یہ مغالطہ ہے تو اس مغالطے سے بھی بچنا چاہیے تاکہ کسی کے لیے دل میں بدگمانی نہ آجائے بدگمانی سے ذریع بہت بڑا نقصان ہوتا ہے انہ بعض ادھر نے اسم جو قرآنی آیت ہے اور اسی طرح دلوں میں جب خرابی آتی ہے تو پھر آدمی اور بہت ساری چیزوں کو جج کرنے لگتا ہے اور ایک سے لے کے دوسرے تک پہنچ جاتا جو خطرے کی چیز ہے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے